بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد صرف راز قادری بریکنگ ویوز کی محرم سیریز کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ بڑی خوبصورت سیریز چل رہی ہے محرم سیریز اور جس میں آپ کو اس سارے جو دس دن کے واقعات ہیں جو حالات ہیں جو اسباب ہیں اس حوالے سے آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی میں جو آپ کی بارگاہ میں کچھ گزارشات ارض کرنے والا ہوں کہ جس اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر ہم کرتے ہیں اور جس اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر ہم پر لازم ہے آقل صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری قُلَّا أَسْعَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ رب العزت نے آقل اسلام کے ذریعے کچھ طلب کروایا قُلَّا أَسْعَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ حبیب آپ جو کچھ مانگتے ہیں ان سے وہ میرے لیے مانگتے ہیں آپ نے ایمان مانگا تو میرے لیے مانگا آپ نے ان سے نماز پڑھائی تو میرے لیے پڑھائی ان سے روزہ رکھوائے تو میرے لیے رکھوائے حج کروایا تو میرے لیے کروایا حبیب آپ کی ساری دعوت کا جو مرکز تھا وہ میری ذات ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب اب ایک چیز ہے جو میرے کہنے پر تو اپنے لیے بھی مانگ باقی سب کچھ تو نے میرے لیے مانگا سارا دین میرے لیے تھا مگر ایک چیز ہے میرے حبیب وہ میرے کہنے پر میں حکم دیتا ہوں کہ آپ مانگئے اور وہ اپنے لیے مانگئے کیا مانگئے مولا کیا مانگنا ہے فرمائے کلہ آسالکم علیہ اجرن اللہ الموددہ تف القربہ آپ انہیں یہ کہہ دیں آپ انہیں یہ فرما دیں میں تم سے یہ جو کچھ میں نے دعوت دین کا کام کیا میں نے تمہارے لیے تائف میں پتھر بکھائے میں نے یہ ساری صحبتیں مصیبتیں برداشت کی اس پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اللہ الموددہ تف القربہ ہاں ایک چیز صرف مانگتا ہوں وہ جو میرے قرابتدار ہیں ان کی موددت مانگتا ہوں اب ان کی موددت ہم پر واجب کی گئی تو صحابہ اکرام نے ارز کی آقا من قرابتو کا یا رسول اللہ وہ کون ہیں آپ کے قرابتدار واجبت علینا موددتہم جن کی موددت ہم پر واجب کر دی گئی آقا وہ کون ہیں تو حضور نے چار نام ذکر کیے آج یہ محرم کا مہینہ یہ جو ہر جگہ پہ اہلِ بیتتہار کا ذکر ہے ان کی تو موددت واجب ہے ہم پر صحابہ نے ارز کی آقا کہ وہ کون نفوسِ قدسیاں ہیں وہ قرابتدار کون ہیں جن کی موددت ہم پر واجب ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نام ارشاد فرمائے فرمائے ایک میرا حسن میرا حسین میری فاطمہ اور میرا علی ان چاروں کے نام بطور خاص حضور نے ذکر کیا یعنی ان کو چن لیا تخصیص کے ساتھ ان کا ذکر الگ کر دیا جب سے آبا نے ارز کی کہ آقا نماز نازل ہوئی تو آپ نے بتایا کہ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں قرآن میں روزے کا حکم آیا آپ نے بتایا کہ روزے کتنے رکھنے ہیں قرآن میں ذکاة کا حکم آیا آقا آپ نے بتایا کہ کتنی ذکاة دینی ہے کب دینی ہے آقا نے قرآن میں حج کا ذکر آیا آپ نے بتایا کہ حج کیسے کرنا ہے تو سارا کچھ احکامات آتے رہے آپ ان کی تفصیلات ان کی وضاحت فرماتے رہے تو اب مودد واجب کی گئی ہم پر آپ کے قرابتداروں کی آقا ان کے نام لے کر بتا دیں ان کا ذکر کر دیں کہ وہ کون ہیں جن کی مودد ہم پر واجب ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نام ذکر کیے معزوز ناظرین یہ آج کی باتیں نہیں یہ حضور نے خود ہم پر لازم کیوئی چار نام ان میں حضور کے دو شہزادے اور سیدہ کائنات اور مولا علیہ شہر خدا کررم اللہ جل کریم علیہ السلام اب ان کا ذکر پھر الگ ہو گیا بطور خاص ہو گیا اس لیے امت میں جو آئیمہ ہیں وہ جب اہلِ بیت اتحار کا ذکر کرتے تو ان نفوسِ قدسیہ کا ذکر بطور خاص کیا کرتے تھے یہ بات میں آج آپ کو بارگاہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات قابلِ غور ہے یہ جو ہمارے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ حضور کی قرابت میں تو اور لوگ بھی ہیں تو ہم ان کا ذکر بطور خاص کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کی جو ارز کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ایک تو حضور نے خود یہ چار نام الگ سے سمجھائے اس لیے امت میں پھر جو آئیمہ ہیں وہ بھی انہی نفوسِ قدسیہ کا ذکر کرتی رہی بطور خاص اگر شیخ سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں تو وہ تو دعا کی قبولیت کا مدار بھی انہی کے ذکر سے کرتے ہیں اب یہاں اس پورے شیر کو اگر دیکھیں یعنی دعا کی قبولیت وہ کہتے ہیں مدار کس پر ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی خاطمہ یعنی سیدہ کائنات کے جو شہزادیں ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اگر مولا اگر تم میری دعا رد کرنا چاہے تو ایک چیز ہے کہ میرے میرے ہاتھوں میں دامن اہلِ بیت اطہار ہیں اور سیدہ کائنات کے شہزادوں کا دامن ہے اس لیے قبیش شیخ سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ وہ بولے تو وہ کہیں لِ خَمْسَةُ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاعِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْتَفَىٰ وَالْمُرْتَدَىٰ وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ تو وہ پھر بطور خاص یہ چار نام ذکر کریں الْمُصْتَفَىٰ وَالْمُرْتَدَىٰ یہاں تو پھر حضور کا ذکر بھی آگیا ہے نا پنج تن کا ذکر ہے الْمُصْتَفَىٰ وَالْمُرْتَدَىٰ وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ تو یعنی حضور کے ساتھ پھر ان چاروں کا ذکر آگیا وہ جو پنج تن کا تصور ہے وہ کوئی ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے وہ آقل اسلام کا اپنا دیا ہوا ہے حضور نے خود عطا کیا امت کو اس لیے پھر امت کے آئیمہ ان کا ذکر اسی طرح کرتے رہے ہیں اور بیدم وارسی سے اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں تو پھر یہاں پھر پانچ کا ذکر آگیا یعنی حضور کے ساتھ پھر ان چاروں کا ذکر آگیا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی تو یہ ان کا ذکر پھر بطور خاص ہوتا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے ان کا ذکر الگ شناخت کے ساتھ کیا الگ کر کے کیا کبھی کرابتداروں کا ذکر بتایا اب دیکھیں نا میرا سوال ہے کہ نماز کا قرآن میں حکم آیا کہ نماز پڑھو تو حضور نے کتنی بتائی پانچ روزے کا حکم آیا تو حضور نے تیس بتائے انتیس بتائے تو یہاں جب یہ حکم آیا تھا کہ حبیب آپ ان سے فرمائے کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ایک چیز مانگتا ہوں کہ اللہ الموددت فالقربا تو صحابہ نے یہاں پھر پوچھا آقا ان کے نام بھی کوئی ہیں وہ کون ہیں وہ کتنے ہیں وہ کون کون ہیں تو حضور نے پھر چار کا نام الگ الگ ذکر کیا تو بطور خاص ان چاروں کا ذکر ہوا اسی طرح جب آیت تطہیر اتری تو تب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر اوڑ کر ان چاروں کو اپنی چادر کے اندر شامل فرمایا ایک ایک کر کے کبھی امام حسن تشریف لائے تو حضور نے ان کو دائیں پہلوں میں لے لیا پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے پھر ان کو پہلوں میں لے لیا پھر سیدہ کائنات تشریف لائیں پھر مولا علی شرح خدا تشریف لائیں تو یہ بطور خاص ان کا ذکر ہوتا رہا یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ارض کیا کہ کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نے ان کو ان کا ذکر الگ شناخت کے ساتھ فرمایا اللہ کریم ہم سب پر اپنا کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ